اور اب بات کریں گے ہریانہ میں گریمنٹری امیشہ کے ہونکار کی امیشہ ہریانہ میں پہنچے ہوئے تھے ریلی کے دوران انہوں نے راہل گاندھی پر جم کر حملہ بولا صاف کہا کہ کانگریس کی ریلیوں میں پاکستان کے سمٹھن میں ناربازی کی جاتی تھی اور اسے بند کرانی کی بجائے اسے بڑھاوا دیا جاتا تھا سوال یہی کہ کانگریس پارٹی آخرکار ایسی ناربازی سے کسے خوش کرنا چاہتی تھی آپ کو دکھاتے ہیں اس سپورٹ میں کانگریس کی ریلیہ ہوتی ہے پاکستان جند آباد کے نارے لگتے ہیں میں تو ٹی وی پر دیکھ کر بڑا چنتیت ہوں اور راہل گاندھی روکتے بھی نہیں ہیں مجھے بتاؤ بھائیوں بینوں جو پارٹی کی سباؤں میں پاکستان جند آباد کے نارے لگے ہریانہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے کیا جوڑ چا بولو رہ سکتا ہے کیا ارے راہل بابا آپ کی سبھا میں پاکستان جند آباد کے نارے لگتے ہیں لگواتے ہو کس کو خوش کرنا چاہتے ہو اے راہل گاندھی نیشنل کونفرنس کے ساتھ جا کر کسمیر میں کہتے ہیں ہم دھارہ تین سو ستر کو واپس لائیں گے ہم سارے آتانکوادیوں کو چھوڑ دیں گے مجھے بتاؤ دوہانہ والو دھارہ تین سو ستر واپس لانی چاہیے کیا جھوڑ سے بولو لانی چاہیے کیا آتانکوادیوں کو چھوڑنا چاہیے کیا اے راہل بابا آپ تو کیا آپ کی تیسری پیڑے بھی آ جائے دھارہ تین سو ستر واپس نہیں آئے دنوں ٹرینوں کو دی ریل کرنے کی کوشش لگاتار کی جاری ہے اس وقت ہم نئی دلی ریلوے سٹیشن میں موجود ہیں ٹرین ڈی ریل ہو رہی ہے اس کو لیکا ڈر رہتا ہے بلکل سیف ہے ٹرین سے آسی بات نہیں ہے اس پر بہت سخت قدم اٹھائیں کیمرہ تو جرری ہونا چاہیے لگانا اپنا سیفٹی اپنی ہاتھ میں اس سے تو ڈر تو لگنے لگا ہے تو دیش پہ اچانک ٹرین پرٹانے کی سندگ تو کوششیں ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن ہر کوشش کس طرح سے بے نقاب بھی ہو رہی ہے اب یوپے سے لے کر گجرات تک اور کانپور سے لے کر برہانپور تک ایسی کئی گھٹنا ہے جو سامنے آ چکے ہیں جن میں ریل پٹریوں پر کوئی ایک ایسی چیز رکھی جا رہی ہے جس سے ٹرین دی ریل ہو جائے یعنی کی پٹری ستر جائے حالانکہ گنیمت کی بات یہ رہی ہے کہ ادھکتر ماملوں میں ریلوے سٹاف کی سوجبوش کام آئی اور ہاتھ سٹل گیا لیکن ان گھٹناوں سے سرکشے ایجنسیوں کی کان کھڑے ہو گئے ہیں ریلوے سٹاف ایلٹ پر ہیں اور ٹرین سے سفر کرنے والے مصافر بھی حیران ہیں اور یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں تین جو بتا رہی ہے کہ ساجش کس طرح سے ہوئی لیکن اس ساجش کو کیسے ناکام کیا گیا ایک ریپورٹ ملے کی پورے دیش میں ٹرین کو ڈیریل کرنے کی ساجش رچی جا رہی ہے ریل ہاتھ سے کو انجام دینے کے لیے ٹریک پر کبھی سیلینڈر تو کبھی ڈیٹونیٹر کبھی سیمنٹ بلوک رکھے جا رہی ہیں اتنا ہی نہیں جب ریلوے کھوپی ایجنسیوں نے ایروپیوں کی ناپاک حرکت کو نیز تو نابود کر دیا تو ساجش کرتا موت کا کھیل کھیلنے کے لیے فش پلیٹ اور پٹریوں کی چابی کو اپنا ہتھیار بنانے لگے لگاتار ریل ڈیریل کرنے کی ساجش سامنے آنے کے بعد ٹرین میں یاترہ کر رہے لوگوں کے اندر ڈر کا محل ہے آنم یہ ہے کہ پشچم ایکسپریس میں یاترہ کر رہے لوگ ٹرین میں یاترہ کرنے سے گھبرا رہی ہیں سرکشہ میں جو سیندھ لگائی ہے ان لوگوں نے آپ دیکھئے کہ جنگلوں میں فش پلیٹیں اکڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ ٹرینڈ پہلے نہیں تھا اس کے علاوہ بھی وہ سپورٹ کے لیے چھوٹے چھوٹے بم بگیرہ ان لوگوں کے پاس آگے ہیں تین تین گرام بولیا کر کے اور سپورٹ کر لیتے ہیں تو خطرہ تو ہم فیل کرتے ہی ہیں لیکن پھر بھی اچھی ستھیتی ہے سنتوش جنک ہے مانتے ہیں اس میں لوگوں کا سہیوہ کے یہ بھی ایک کارن ہے اور جو گنڈا تتو ہیں ان کا بس نہیں چل پاتا یہ بھی ایک وجہ ہے ان کا بس آپ اجمیر کی طرف جائیے وہاں پہ اگر آپ کسی ڈیبے میں فس گئے تو وہاں آپ کا سامان وگرہ سب ٹٹھول لیا جائے گا آپ کو سیٹ نہیں ملے گی بالکل اگر آپ بعد میں چڑے اور آپ کی ریزرٹ سیٹ ہے آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی ہیدر آباس سے اجمیر آنے والے جو لوگ ہیں جو ٹرین ہیں یہ ستی تھی زیادہ لیکن ہماری دلی کی طرف سنتوش جانا کسی ہے اتنا ہی نہیں کچھ لوگوں کو ریلوے اور سرکار پر پورا بھروسہ ہے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یادریوں کا کہنا ہے کہ ریل یادرہ کو سرکشت کرنے کے لیے سرکار اور فورس کام کر رہی ہے ان دنوں گھٹنا ہے کافی ہو رہی ہے آپ دیکھتے ہیں ٹریک پر سلینڈر ڈال دیے جاتے ہیں ٹرین ڈیریل ہو رہی ہے اس کو لے کر در رہتا ہے نہیں بلکل سیف ہے ٹرین ایسی بات نہیں ہے ہماری جو ریلوے پرٹیکشن فورسز ہیں وہ بھی اپنا پروپر کام کرتی ہیں اور ریلوے کے پاس جو بھی بھی اپنے جو ہوتی ہیں وہ پری جو پائلٹس وغیرہ چلاتے ہیں بیفور ٹرین تو ان کے انیشیٹ او اچھے ہیں اور باقی ان کا ریلوے کی طرف سے پروپر پرکوشنز ہیں سیف فیل کرتے ہیں ٹرین میں الکل فیز کلتے ہیں انڈین ریلوے کی کسی کے برابری نہیں کر سکتی بہت سیف پل کرتے ہیں اس میں کوئی رہتے ہیں مورک لوگ جو ایسے ارکتی کرتے ہیں جسے روڈ ٹریک روگ دیا جام کر دیا وغیرہ یہ ایسے سیف ہے ہم دلی ریلوے سٹیشن پر موجود ریل یاتیوں کا کہنا ہے کہ من میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ یہ گھٹنا کبھی بھی ہو سکتی ہے وہیں لگاتار ہو رہی اس گھٹنا پر لوگوں نے اسے راشتر دروہ کا ماملہ بتایا ہے گھر یاترہ کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں انہی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنی کی کوشش کریں گے ان کے من میں کس طریقے سے سوال اتپن ہوتے ہیں ابھی جو برطمان میں یہ گھٹنا گھٹ رہی ہے سراسر راشتر دروہ ہے اور مجھے اپنے ریلوے پر گرب ہے کہ جو اس طرح کی گھٹناوں کو ابھی سچارو ڈھنگ سے جھیل رہی ہے اور اس کو مطلب پبلک پر کوئی کسی ڈھنگ کا دکت نہیں آ رہی ہے لیکن کیندر سرکار سے ایک انوڑود ہے کہ اس پر بہت ہی سخت قدم اٹھائیں کیونکہ یہ ہنڈیٹ پرسنٹ راشتر دروہ ہے ان سے آگرہ ہے کہ بھائی جب بم پھٹے گی تو وہ جات اور دھرم دیکھ کر کے نہیں نقصان پہنچائے گی سب کو نقصان پہنچائے گی اس لیے چاہے جس جاتی سے ہو جس دھرم سے ہو وہ ایسے آدمی کو راشتر دروہی مانتے ہوئے عام لوگ کو بھی اس کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھانی چاہیے یہ سرکار سر راشتری سمپتی کو اور راشتر کے لوگ کو چھتی پہنچانے کا ہی پلاننگ ہے اب سرکار اس پر کٹھوڑ قدم اٹھائے ہم لوگ چاہیں گے کہ سب لوگ سرکچیت رہے ہیں لگتار ہو رہی سازش کو دیکھتے ہوئے ریلوے بھی ایکشن موڈ میں آ گیا ہے یہی بجائے کہ ریلوے آکٹ میں بدلاف کی تیاری شروع کر دی گئی ہے ریلوے ادینیم 1989 میں اپدھارہ جوڑ کر اسے دیش درو کی شرنی میں لانے کی تیاری ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارک بات اتا پردیش کی کریں گے آپ کو بتا دے یوپے میں انکاؤنٹر پر سیاست ایک بار پھر سے شروع ہو چکی ہے کلیش یادو نے بڑے آروپ لگائے اور صاحب کہا کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ انکاؤنٹر کر کے اپنی شکتی کا پردرشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی پاسی ایم یوگی آدھر تنات نے پلک بار بھی کیا دیکھیں ریپورٹ میں کوئی ایسا جیسی نہیں ہے جو میں جانتا ہوں کہ بات اتا پارٹی کی سرکار میں جتے انکاؤنٹر ہو رہے کسی بھی چلے کا جتنا بڑا مافیا تھا جتنا بڑا خونٹا تھا وہ سماجواتی پارٹی کا سماجرد تھا انکاؤنٹر پر پھر کھچی تلوار اکھلیش اور یوگی میں پھر شروع ہوئی جوبانی جنگ یوپی پولیس نے سلطانپور ڈکیتی کانٹ کے ایک اور آروپی انوچ پرتاب چنگ کا کام تمام کر دیا تو اکھلیش یادب ایک بار پھر بھڑک گئے اکھلیش یادب نے ایک بار پھر یوپی پولیس کے ایکشن پر سوال اٹھا دیا ہیں اور نشانہ سی ایم یوگی پر سادھ رہے ہیں اکھلیش یادب دعویٰ کر رہے ہیں یہ انکاؤنٹر کو وہ لوگ اپنی طاقت مانتے ہیں جو سب سے کمزور ہوتے ہیں کسی کا فرضی انکاؤنٹر کرنا سب سے بڑی نائنصافی ہے کیونکہ اکھلیش یادب نے سیدھے سیدھے سی ایم یوگی آدیتنات پر تنج کسا اس لیے مرزاپور کی ریلی سے سی ایم یوگی آدیتنات نے اکھلیش یادب کو بھی جواب دے دیا سی ایم یوگی آدیتنات نے بتا دیا کیا پرادی ہے تو پولیس اپنا کام کرے گی اور کانون بیوستہ کو کسی بھی حالت میں بگڑنے نہیں دیا جائے گا سی ایم یوگی آدیتنات اور اکھلیش یادب کے بیچ زبانی جنگ تبھی سے چل رہی ہے جب ایس ٹی ایف نے پانچ اگست کو سلطان پور ڈکیتی کانڈ کے آروپی منگیش یادب کو ایک اینکاؤنٹر میں مار گرائی تھا کبھی سے اکھلیش یادب سی ایم یوگی آدیتنات پر بھڑکے ہوئے ہیں زبانی جنگ یہاں تک پرسنل ہو چکی ہے کہ اکھلیش یادب سی ایم یوگی آدیتنات کو مٹھا دھیش تک بتا چکے ہیں لیکن سی ایم یوگی آدیتنات کانون ویوستہ کے مدے پر اڑے ہوئے ہیں سی ایم یوگی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یوپی میں مافیا کی کوئی جگہ نہیں ہے اور جو بھی اپراج کرے گا وہ مارا جائے گا برای ریپورٹ، ریپبلک بھارا